ملکم دوستو حاضر ہوں ایک اور وڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے لئے لائے رہا ہوں ریڈمی کا نائن سی ہے اس میں آپ کو پتہ تو ہے کہ پرابلم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کا آئی میں نمبر نہ ہوجاتا ہے اور اس میں جو ہے نیٹورک کا بھی پرابلم آ جاتا ہے اس کی وجہ سے سم وغیرہ کام نہیں کرتی تو سب سے پہلے ہم جو ہے سیٹ کو کھولیں گے اور کھولنے کے بعد یہ علی پلیٹ جو ہے ہم اسے ریموف کریں گے اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ریموف کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو فول دا میں ڈائیگنوز کر چکا ہوں میں نے سبھی وڈیو بنانے کے لئے یہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھا آپ پوٹر ڈیمیج ہے اس کی بیس بین تو یہ کینن یہی سے مسئلہ ہوگا ابھی ہم اسے ریموف کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مسئلہ یہاں سے ہے کیا یہ بیس بین خراب ہے کیا ریبول ہو کے لئے کی جو بھی ہے وہ اس کے بعد ہمیں پتہ لگے گا جب ان سے اسے ریموف کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اسے فلیکس لگا کر اتارنا ہے ٹھیک ہے آپ روزہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بعد فلیکس نہیں ہے کوئی مسئلہ لی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں جو تیمپریچر ہے وہ تریپ رکھتی تریٹھارٹی سے اب اپنا ہو تاکہ اسی خراب نہ ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں جو ہوتر ڈیمج تھی ہمیں سے کلین کریں گے پوری طرح سے تاکہ اس میں جو بھی پانی وغیرہ نمی کارگن جو بھی ہو سارا ساپ ہو جائے اور اس کے بعد ہانے سے اب اس کی جو بولیں ہیں وہ ریموف کریں گے ساری تاکہ یہ ایک ہی لیویل کی ہو جائے ساری کہ آئیسی بٹھانے میں کوئی بھی پروبلم نہ ہو تو اسے مزید جو ہے کلین کریں گے پیڑ کو پیڑ ایک دم صاف ہونا چاہیے اور کوئی بول اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے جو ہے آئیسی بٹھانے کے لیے پروبلم نہ ہو اب ہم اس پر سکر وائر یوز کریں گے سکر وائر سے یہ ہے کہ جتنی بھی آور سولڈنگ ہوگی جو ایکسٹر سولڈنگ ہے وہ ساری اس کے ساتھ چپت کے سکھ ہو کے واپس آجائیے ٹھیک ہے تو ایک دم پلین ہو جاتا ہے اس کا استعمال کیا کریں ساپر دست آئٹم ہے یہ تاکہ اچھا اس کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ پریس نہیں کرنا زور نہیں کرنا اور میں بولن ڈیمیجز ہوں گی تو یہ جیسے آپ نے بتا رہا ہوں حلقیات سے یوز کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دیکھیں پیڑ بلکل کلین ہو گیا ہے صاف ہو گیا ہے اور اب اس پہ ہم اگر آئی سی رکھیں گے تو ہماری آئی سی بلکل پرفیکٹ بیٹھے گی اور نہ ایدھر ادھر ہوگی ٹھیک ہے ہیٹ دینے سے اگر یہ پیٹ ساف نہیں ہوتا تو آئی سیاں صحیح پیٹ کھنی ٹھیک ہے تو ابھی ہاں آپ جس طرح پیٹ کو ساف کیا ہے اسی طرح آپ نے آئی سی کو بھی ساف کرنا ہے آئی سی کو ساف کرنے کے بعد آپ نے آئی سی کو بلکل جیسے کلین کر دینا ہے ساف کر دینا ہے تو پھر یہ کومنٹ کریں گے اب ریبول اچھا اسٹینسل جو ہے وہ آپ کے پاس اچھی کولٹی کیوں نہیں چاہیے تو ریبول اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ تیز سکتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کو آئی سی ریبول کر کے دکھا رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی آئی سی کو ریبول کرنا ہے اور جو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پریز ان سے ریکویسٹ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ اور بیل آئیکن دبانا تو بلکل مدبور ہیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے آپ لوگوں کو اور کوئی بھی بات سمجھنا آئے یا کوئی بھی بات ہو تو آپ کمنٹس کر کے مجھے بتائیں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں گا تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بھی ہاں بلکل پرفیٹ ہماری آئی سی جو ہے وہ ریبول ہو چکی ہے یونیورسل جالی میں میں رنجان سر اٹھ ریال جالی ہیں الگ الگ نام ہیں لوگ جتے ہیں تو میں نے اس لئے جالی بول دیا اب اسٹینسل بھی بول دیا گرل بھی بول دیا لوگ الگ الگ نام ہیں اس میں سے مل با ضرور engages دیکھ رہے ہیں بہم ملکل پرفیٹ ہنڈرڈ پٹسن sis مل ریز rab Carnies ملکل پرفیٹ ریولنگ ہور Έیسی کی ہیں اب یہ جو کام ہے یہ بول سے بھی بھی ARE ٹھیک ہے یہ بولوں کو لیول کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کی جتنی بھی بولز ہیں ان سب کو لیول کرنے کے لیے یہ آپ ضرور دیا کریں فلیکس ڈال کی آئیسی کے اوپر تو اس جائے اسی بلکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوبارہ سے آئیسی کو لگانے میں فلیکس ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی ہے اب میں آپ کو اس کو لگا کر دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے پیٹ کو ہیٹ دی تھوڑی سی تاٹوڑ درم ہو جائے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے فلیکس لگا دیا تھا اسی فلیکس سے اس کی جو آئیسی کی بنے وہ میلٹ ہو جائیں گی ہٹ دینے پر اور ایک ہی جگہ پر یہ میٹ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ جو ہے آئیسی ہماری ایک جگہ پر پنچ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا بیٹ کریں یہ تھنڈ آنے کا ہاں اچھا آئیسی لگاتے کے فوراں بعد بھی آپ نے کلینر کا یوز نہیں کرنا دو چار سیکنڈ چھوڑ دینا ہے تھوڑا سا ٹیمپریچر کمو پھر کلینر یوز کیا کریں اور آئیسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو اب ہم نے جو ہے اسے پیک کر کے چیک کرنا ہے آئیسی لگنے کے بعد کہ کیا ہمارا فورڈ جو ہے وہ محل ہوا یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم پیس کو آن کرتے ہیں یہ ہمارا سٹ آن اور یہ ہم چیک کرتے ہیں سٹنگ میں جا کر یہ ہماری سٹنگ ہوں اور یہ کہ الحمدللہ ہمارا بیس بین اوکے ہو چکا ہے تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں پھرنے لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ